موسیقی حمد و سلام اللہ رب کریم کے لئے درود و سلام اصدات اقدس اور مقدس میں جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے حمد و سلام کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے اور صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا مَنْ يَأْخُدُ عَنِّي بِهَا أُولَى الْكَلِمَاتِ کہ آپ میں سے ایسا کون ہے جو مجھ سے چند کلمات لے لیں چند باتیں لے لیں لیکن شرط یہ ہے يَعْمَلُ بِهِنَّا أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّا کہ وہ خود بھی عمل کریں اور ان باتوں کی ان کلمات کی وہ آگے نشر و اشاعت بھی کریں آگے ان کو پھیلائے بھی سہی تو یہ چونکہ بہت بڑی ذمہ داری تھی بہت بڑی زمانت تھی تو صحابہ کرام میں سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں آپ فرمائیے آپ جو کلمات بتائیں گے جو باتیں آپ مجھے بتائیں گے میں گرنٹی کے ساتھ یہ آپ سے کہتا ہوں آپ سے تیر کرتا ہوں کہ میں ان پر عمل بھی کروں گا اور ان کلمات کی ان باتوں کی نشر و اشاعت بھی کروں گا ان کی آگے دعوت بھی دوں گا ان کو پھیلاؤں گا بھی سہی ان باتوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پانچ باتوں کی آپ نے تعلیم دے پہلی بات آپ نے فرمایا اتق المحارم تقل اعبد الناس کہ اے ابو حریرہ تم حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو تو تم سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے اگر تم حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہو وہ محارم وہ حرام کردہ چیزیں جنہیں قرآن نے حرام کیا ہے یا وہ حرام اشیاء جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچا لو اور دوسری بات یہ ہے وَرْزَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ تَقُنْ أَبْنَ النَّاسِ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہارے مطالب فیصلہ کر دیئے ہیں جو تمہاری تقدیر بنا دیئے ہیں اس فیصلے کے اوپر اس تقدیر کے اوپر راضی ہو جانا چاہیے وہ تقدیر خیر کی انداز میں ہیں یا وہ تقدیر شر کی انداز میں ہیں تو تم سب سے بڑے غنی تسلیم کیا جاؤ گے تو بڑا غنی سب سے بڑا غنی غنی کس چیز کو آپ نے بیان فرمایا فرمایا کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا چاہیے اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جانا چاہیے اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب لأخیہ ما تحب بن نفسک فرمایا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو تو تم کامل مسلم بن جاؤ گے کامل اسلام والے بن جاؤ گے تمہارا اسلام مکمل بن جائے گا تمہارا دین مکمل ہو جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر یہ صفت ہو تمہارے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اور چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسن الہ جارکتکو مؤمنہ فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کیجئے احسان کس چیز کا نام ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ نیکی کی جائیں اپنے پڑوسی کو تکریف نہ دی جائیں اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنی زبان سے اور اسی طرح اپنے کسی بھی عمل سے عمل کے ذریعے سے اپنے پڑوسی کو تکریف نہ پہنچائی جائیں فرمایا کہ یہ مومن ہونے کی نشانی ہے یہ کامل ایمان کی نشانی ہے تو میرے بھائیوں کامل ایمان والا جس کا ایمان مکمل ہے اس کی یہ خوبی ہے اس کی یہ علامت ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکریف نہیں پہنچائے گا اپنے پڑوسی کو نفصان نہیں پہنچائے گا اپنے پڑوسی کو ازا نہیں پہنچائے گا اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا اپنے کسی بھی عمل سے اور پانچویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا زیادہ نہیں ہسا کرو اس لیے کہ زیادہ ہنسنہ انسان کے دل کو بردہ کر دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ باتوں کی تعلیم دی حرام اشیاء سے بچانا ہے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا ہے حسن سلوک کرنا ہے اچھے بردہوں کے ساتھ پیش آنا ہے اسے عزا اور تکلیف نہیں پہنچانی اور زیادہ نہیں ہنسنہ اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل بردہ ہو جاتا ہے دل غافل ہو جاتا ہے اللہ کی یاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں اگر تم وہ جان لو لَزَحِقْتُمْ قَلِيلًا وَلَا بَقَيْتُمْ كَسِيرًا تو تم ہسو گے تھوڑے وَلَا بَقَيْتُمْ كَسِيرًا اور تم زیادہ روگو گے تو چونکہ تمہیں علم نہیں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے خادری دینی ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور قیامت کے دن کی سختیاں قیامت کے دن کی خوف نہ کیاں قیامت کے دن کی حول نہ کیاں اور پھر جہنم پھر جہنم کی شدت پھر آگ کی شدت پھر جہنم کی گہرائی جہنم کے مختلف عذاب ان کی حوالے سے چونکہ تمہیں علم نہیں ہے اس لیے تم زیادہ ہنستے ہو اور روتے کم ہو اللہ کی قسم اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم روبو گے زیادہ وَلَلَحِقْتُمْ تَلِيلًا اور تم کم ہسو گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حرائرہ سے کہاں کہ عمل کریں اصل بات یہ ہے کہ جتنے بھی احکام ہیں شریعت اسلامیہ کے قرآن حدیث جتنے بھی احکام ہیں یہ اس لیے یہ احکام اتارے گئے ہیں اس لیے وحی آئی ہے اس لیے یہ دین اتارا گیاں کہ ہم اس دین کی اوپر عمل کریں اس شریعت کی اوپر عمل کریں تو عمل عمل صالح عمل صالح کونسا عمل صالح ہوتے ہیں عمل صالح وہ عمل ہوتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہو عمل صالح اس عمل کو کہا جائے گا جو حدیث کے مطابق ہو عمل صالح اس عمل کو کہا جائے گا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق ہو اسے ہم عمل صالح کہیں گے میرے بھائیو اگر کوئی شخص مسجد سے ایک دن کا بھی اٹھاتے ہیں تو یہ بھی عمل صالح ہے اگر کوئی شخص راستے سے موزی شاہ کو تکلیف دینے والی شاہ کو کانٹے کو یا پتھر پڑا ہوا ہے اسے ہٹا دیتے ہیں تو یہ بھی عمل صالح ہے اگر کوئی شخص کسی کو راستہ بتا دیتے ہیں تو یہ بھی عمل صالح ہے تو عمل صالح کا دائرہ اس کا معنی مفہوم بہت وسیع ہے اور جامع ہے ہر بڑے سے بڑے عمل کو بھی عمل صالح کہا جاتا ہے ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی عمل صالح کہا جاتا ہے اور عمل صالح وہ عمل بنتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق ہو اور وہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول بھی ہوتا ہے عجل و ثواب کا باعث بھی بنتا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور اس عمل کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس عمل سے ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہوتے ہیں اقول قولی حالا استغفر اللہ لی و لکم و لی ساہر مزید کی موسیقی موسیقی موسیقی